بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیپیٹل فرنڈ سپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں آپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید خرشید شاہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں شاہ صاحب وزیراعظم صاحب سندھ کے بڑے دورے کر رہے ہیں اب بھی وہ سندھ میں موجود ہیں کراچی میں موجود ہیں اس دن تھٹا بھی گئے بڑے پیکج کا اعلان کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو کیوں ایسا ہو رہا ہے ملک کا وزیراعظم ہے پاکستان کا وزیراعظم ہے جہاں چاہے ٹور کرے مجھے تو خوشی ہے کہ چلو وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان کے ٹور کر رہے ہیں اس میں سندھ بھی ہے تو بلوچستان بھی ہے خرب پختون کا بھی ہے کشمیج بھی ہے گرگز برسستان بھی ہے چلو کہیں نہ کہیں دیر سے ہی مگر ان کو کوئی صبح یاد تو آیا پاکستان یاد تو آیا تو پاکستان میں بھی ٹور کی جاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے بھی مسائل ہیں اچھی بات ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں شاہ صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پہلے جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف اسلام آباد یا پنجاب یا پھر باہر کے ممالک کے جو وزیٹس تھے ان تک رہاں جاہاں سب کو باہر کے وزیٹس بڑے اچھی لگتے ہیں وہاں زیادہ جاتے ہیں مگر پاکستان میں بھی اگر وہ جاتے ہیں تو پنجاب میں مقصود جگہوں پہ ان کا پرانا جو سٹائل رہا ہے پاکستان میں اور میں کم سے کم اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں کرتا وزیراعظم میں کہتے ہیں کہ دیر کردی مہربان نے آتے آتے بہت دیر کردی مہربان آتے آتے ٹھیک شاہ صاحب لیکن پیکجز کا بھی علان ہو رہا ہے کیا اسے ہم کسی الیکشن مہم کے ساتھ جوڑیں یا پھر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں اب آئیں گے اور سندھ میں بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی مہم بھی چلائیں گے اچھی بات ہے سندھ میں آئیں ہم کب ہم نے روکا کوئی ایک دن بھی روکا ہے ہمارا چیز مینسٹر جو ہے ہم کو رسیب کرتا ہے گورنر رسیب کرتا ہے اس طریقے سے ٹھوڑی ہے کہ جب ہماری حکومت ہوتی تھی کہ پنجاب کے گورنر چیز مینسٹر پرائی مینسٹر کو رسیب ہی نہیں کرتے نہیں کرتے ہی نہیں تھے ملتے بھی نہیں تھے کہ ہم بدع دار لوگ ہیں سیاسک پیپلز پارٹی کرتی ہے سیاسک کو ایک اس معاشرے کا بہت اہم حصہ سمجھتے ہیں اور سیاست میں اخلاق کیات کا بہت حصہ ہوتا ہے اگر آتے ہیں تو ہم تو ملکم کرتے ہیں اگر وہ پیکج دیتے ہیں تو ہمارے سندھ کے لیے ہوگا سندھ کے عوام کے لیے ہوگا اور ہمارا رائٹ ہے پورا حق ہے وفاق کا ایک اہم حصہ ہے اگر وہ ہمیں سندھ کے لیے عوام کے لیے چاہے یہ چھٹھا ہے چاہے ہدراباد ہے یا سکھر ہے یا کراچی ہے یا کئی اور شہر ہے جک پمباد ہے کند کونٹ ہے لڑکانہ ہے دادو ہے میہڑ ہے کوئی بھی لیکہ ہے اگر پیسہ دیتا ہے خوشی ہے اگر وہ دیرا اسمائی خان میں دیتا ہے دیرا غالی خان میں دیتا ہے یا فیسو آباد میں دیتا ہے یا رہی میر خان میں دیتا ہے خوشی ہے چاہے وہ پشاور میں دیتا ہے یا رفت آباد میں دیتا ہے یا مانسرہ میں دیتا ہے یا بروچستان میں دیتا ہے حب میں دیتا ہے پلات میں دیتا ہے جہاں دیتا ہے وہ پاکستان کا ایسا ہے اس ملکہ عوام کو فائدہ ہوگا مگر جو گائے دیکھیں وہ پولے کرے مگر لگا رہا ہوں کہہ دیا ہے تو پیسے دینے بھی چاہیے گفتن شدن پرخواستن نہیں ہونا چاہیے آپ کی جماعت کی حکومت حسین کے اندر اور پیپلز پارٹی ایک بڑی مضبوط فٹنگ پہ ہے شاہ صاحب آنے والے الیکشنز میں ظاہر اتحاد تو بنیں گے نہیں اتحاد بھی بنیں گے آپ بھی اتحاد بنائیں گے لیکن کیا ایسا تو نہیں لگتا کہ مسلملی قنون وہاں پہ کوئی ایک اتحاد بنا کے آپ کو چیلنج کرے اس چیلنج کو خیر آپ تو قبول کرنے کے لئے تیار ہوں گے اتحاد بنتے ہیں درو بنتے ہیں مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ اتحاد میں کونکوں سے جماعتیں ہیں ان کے ساتھ پارٹی میں بہن سے لوگ تھے جب وہ حکومت میں آتے ہیں سب کو بھلا دیا اس نے پوچھنا تک نہیں وہ آتے تھے یہاں تو ملتا نہیں تھا ابھی بھی نہیں ملتا ہوں کوئی بھی ان کے کافی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں کہیں پرائی میسٹر کو کہہ دیں کبھی کبھی ہم سے مل دیا کریں کبھی کبھی میں بات کرتا ہوں ایم این ایس کی رائٹس کی بات کرتا ہوں تو وہ آ کے ٹھینکس کرتے ہیں کہ چلو جی شکریہ جی آپ بات کرتے ہیں تو سیاست میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ اتحاد بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں سیاست میں آدمی یہ سسٹم الحمدللہ ایک ایسا سسٹم ہے ڈیموکریٹس سسٹم ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں جب تک کوئی سیاسی جماعت عوام سے رابطہ نہیں کرتی ان کے مسائل کو نہیں دیکھتی ان کے مسائل کو حل نہیں کرتی تب تک یہ بے سود ہوتی ہے بات کہ عوام کے مسائل تو بہت ہے اب آپ تھوڑا تھا یہی دیکھ لیں کہ عوام کے مسائل کی ہیں جو جن کو جواب ہے ان کی تنخواہیں ہیں تنخواہیں آج تک میع صاحب نے سیتائیس پرسن بھی نہیں بڑھائی چار سال میں جبکہ ہمارے دمانے میں اس وقت تک نینٹی پرسن تنخواہیں ہم نے بڑھا دی تھی وہ پانچ سال میں ایک سو پینسیس پرسن پر ہیں ہم نے ٹوٹل تنخواہ اس طریقے سے پینسیس ہم نے بڑھایا تھا ان لوگوں نے پینسیس بنی بڑھایا اس طریقے سے ہم نے نیا کنسیپ دیا تھا ویل فیر کا انکم سپورٹ ان لوگوں نے ابھی تک کوئی نیا کنسیپٹ ویل فیر کا نہیں دیا اسی کو فالو کر رہے تھنکس گارڈ کہ اس کو ختم نہیں کر سکنکہ ملک کے تقیبا ساٹھ ستر لاکھ غریب خاتین کے لیے ایک پروگام تھا ان کا ختم کرنا بہت خطرناک تھا تو ان لوگوں نے بے نظید کے اس پروگام کو ختم کرنے کی جورت نہیں کی منبس میں ہوتا تو وہ ختم کرتے ہیں ایسے بہت سے ایسی 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 ہیں جس میں ہم پرامنشل کو نیشنل فیننس ایوارڈ ہم نے آتے ہی دے دیا آج چار سال ہو گئے ہیں وہ اسے ایوائیڈ کر رہے ہیں دینے سے کہ شاید کچھ صوبوں کو زیادہ جائے اور وہ کبھی لاہور سے باہر نہیں آئے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لاہور میں کرنا چاہتے ہیں ایڈیوکشن کے ابھی تک کوئی ان کی توجہ نہیں ہیلتھ کے کوئی توجہ آپ خود دیکھتے ہیں پنجاب جیسے لیکن لاہور میں جہاں پر اتنے بڑے ڈیولیمنٹ کے دعوے ہوتے ہیں وہاں لوگ لیمینوں پر پڑے ہیں پیشنس جس ملک کی کہ اس شہر میں جس کا وزیر آدم ہو اس علاقے سے اس شہر سے اس شہر میں ہیلتھ کے یہ پیشنس لوگ لیمین پر پڑے ہوں مر جائیں انہوں کوئی ایک باکٹر آویلبل نہ ہو بیڈ آویلبل نہ ہو لیمین پر ترپ ترپ کے دم دے دے اور پھر دعوے کرے گریبوں کی ایسے بھی گریب اس ملک میں بڑا اس معاملے میں بڑا امیر ہے گریب کہ ہم سیاستدان ہر وقت گریب کو یاد کرتے ہیں جا ہم یہی سوال کرتے ہیں آپ حکومت میں ہو یا آپوزشن میں ہو آپ ان کے لیے کرتے نہیں ہیں کچھ نہیں نہیں ہم بڑے گریب کے لیے یاد کرتے ہیں یاد کرنے تک ہمیں وہ یاد ہوتا ہے گریب الیکشن میں بہت بڑا یاد آتا ہے میں نے ایک دن میں نمیہ نواز شریف کا تقریب سن رہا تھا تو وہ کہا تھا گریب ہو میرے بھائیو میں تو ترپ رہا تھا آپ کے طرف آنے کے لیے مگر مجھے وقت نہیں ملا تھا کہ میں آپ کے طرف آ سکو میں نے کہا یاد میاں صاحب کو لنڈن میں اٹھارہ دن تو رہنے کے لیے وقت مل جاتا ہے بارہ دن ٹور تقریبا میاں صاحب کا ابھی تک اگر ٹور کا ایوریج نکالے تو اس چاڑھے تین سال میں وہ ٹور کے معاملے میں کم سے کم ایک سو دن باہر رہے ہیں ٹور کے معاملے میں ایک سو دن باہر رہے ہیں تو تو اس کے غریبوں کو مخاطبت ہے تو ہمارے ملک کے غریب ہماری ایلیکشن میں بڑے کام آتے ہیں ان کے ننگے پاؤں بھی نظر آتے ہیں ہمیں ان کے ننگے جسم بھی نظر آتے ہیں ہمیں ان کی باتیں ٹوٹے ہوئے گھر بھی نظر آتے ہیں لہر آدمی ضرف کر لگ بٹو بنتا ہے بے ضرف کر لگ بٹو بننے کے لیے ضرف کر لگ بٹو اللہ طرح آپ ان کے گھروں میں جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ کھائیں ان کی مجموریہ دیکھیں ان کی تک کو دیکھیں پھر ان کے مسئلے کو حل کریں جو بٹو نے کیا تو آج وقت آ گیا غریب انشاءاللہ ہم سب سے سدہ میں کوئی آدھ آئے گا یہی جو فرسٹریشن ہے یہ حکومت اور تحریک انصاف میں کیوں نظر آتی ہے شاہ صاحب آپ کی جماعت بھی ہے ایک واقعہ سندھ اسمبلی میں بھی ہوا فوراں اسپیکشن لیا گیا ایم پی اے نے معافی مانگی چادر ڈالی سر پہ چادر رکھی ایک بہت بڑا بہت بڑا جیسچر تھا اخلاقی جیسچر تھا لوگ آپ کے ٹیورا کے سامنے میں بیٹھا ہوا دیکھیں وہ تو اس نے کیا مگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں سب سے پہلے اس کا رییکشن ٹیپلس پارٹی کے لیڈرشپ نے دیا نہ کسی ہیمن ریٹس نے دیا نہ کسی اور نے دیا سب سے پہلے رییکشن لیڈرشپ نے دیا یہ غلط ہوا ہے چاہے وہ مخالف یہ ہوتی ہے سیاست یہ ہوتی ہے اخلاقیات ابھی تو لیڈر انکریش کرتے ہیں لیڈر انکریش کرتے ہیں ہمارے زمانے میں کبھی نہیں ہوا بینیز صاحب ہوتی تھی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی کبھی ہم اپنے دائرے سے نکل کے بہار نہیں گئے مجھے تو الحمدللہ تیس سالوں گئے ہیں پارلیمنٹ میں لوگ عزت کرتے ہیں پیار دیتے ہیں کیونکہ ایک مثال ہونے ہے کہ میں سب کی عزت کرتا ہوں اپوزشن میں حکومت میں ہوں تب بھی ریسکرٹ دیتا ہوں اپوزشن میں ہوں تب بھی عزت دیتا ہوں لڑائی میں کیا رکھا ہے لڑائی میں نفرت ہی ملتی آپ کو ایک طرف آپ اپنے آپ کو عوامی نیڈر کہلاتے ہیں دوسری طرف لڑائیاں کرتے ہیں تو اب عوامی تو نہیں ہوئی نا آپ تو پھر ایک ایکسیڈنٹ کی پیداش ہو گئے ہیں ویسے ماحول بن گئے بن گئے اگر آپ کو عوامی نہیں کہا جاگا سیاستدان وہ ہے جو سیکھتا رہتا ہے ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے میں آج بھی سیکھتا ہوں چند باتیں آپ کریں گے میرے ذہن میں آئے گی میں آپ کے باتوں سے آپ کے لہجے سے سیکھتا ہوں یہ اگر ہم میں رواج رہے کہ ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو ہماری بھی عزت ہوگی ہم یہ رواج سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ماریں گے لڑیں گے تب کوئی ہم سے ڈرے گا اور ڈر کے پھر عزت کرے گا اور ڈر والی عزت عزت نہیں ہوتی پھر اس کے بعد انقلاب آتا ہے جہاں بھی خوف راست ہوتا ہے جہاں بھی باچھاتیں ہوتی ہیں جہاں بھی انقلاب آتے ہیں ایسے خوف کے بعد ہی آتے ہیں جب وہ خوف ٹوٹتا ہے تو انقلاب آ جاتا ہے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ ماحول ہے آپ سے ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرسٹریشن ہے اور اس فرسٹریشن کی وجہ پاناما کیس شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں پاناما کیس تو ابھی آیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھی مسئلوں کا حل نہیں لوگ بہار پریشان ہیں جب کانسٹرنسیز میں لوگ جاتے ہیں سوالات کرتے ہیں روزگار نہیں ملتا روزگار کے نئے ذراہ پیدا نہیں ہو رہے اور میڈیا اتنی سٹرونگ ہوگئے یہ ایک ایک چیز دکھا رہی ہے بڑے آدمی کو بہت بڑا دکھا رہی ہے غریب آدمی کو بہت غریب دکھا رہی ہے بکھا دکھا رہی ہے آج میڈیا چل رہی ہے ایک جگہ پہ بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں دوسرے طرف لوگ چن چن کے زمین سے کھا رہے ہیں تو یہ بڑی خطرناک فرسٹریشن ہوتی ہے اس کو کبھی حکمرانوں نے نہیں دیکھا نہیں سمجھا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے امیر سے امیر ہو غریب پہ غریب اس طرف توجہ ہم میں نہیں دیئے کبھی پاناما کے فیصلے کے حوالے سے شاہ صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور جو حکمران جماعت ہے اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور تحریک انصاف پہ بھی الزامات لگائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جو میڈیا سے گلہ کر رہی ہے ابھی جگہ نا اگر اپنے لیے کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک میڈیا نے آج کیا کہا دیکھا جی بہت اچھا کہا پھر اگر خلاف جاتی ہے تو ٹرائل ہوتا ہے میڈیا تو جو دیکھتا ہے وہ بتاتا ہے ہاں کبھی میڈیا بھی اوور ایکٹ کر جاتی ہے ٹھیک چیزیں گھڑ کے مار دیتے ہیں اور ناجائدی بھی کر جاتے ہیں مگر جہاں کام کی بات ہوتی ہے میڈیا میں کہیں جہاں غلطی ہے وہاں بہت سی اچھا ہی ہمی ہے ہم میں وہ خوف بھی پیدا ہوتا ہے ہم کس سے لڑنے جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ میڈیا تو نہیں دیکھ رہی مثال کی طور ٹھیک کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے بات کرتے وقت بڑا خیال کرتے ہیں الفاظوں کا چناؤں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں میڈیا سے ہوتا ہے کہ میڈیا کے نوٹ نہ کر لے کوئی بات باہر نہ چلی جائے میڈیا میں بہت سی اچھا ہی ہے ہمیں ایسے ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمیں پتا پڑتا ہے جہاں ہمیں علم نہیں ہوتا ہمیں علم ہو جاتا ہے وہ میڈیا کی آنکھ ہے جو ہمیں ایک دم ہشار کر دیتی ہے سمجھا دیتی ہے تو جہاں اتنا ہوتا ہے وہاں تھوڑا زیادہ بھی برداشت کرنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اوپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے